ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو انادر ویڈیو تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اجاز خان اور مناور فاروقی کی تو دوستو اجاز خان مناور فاروقی کے اوپر بہت جالا گصہ ہو گئے تو آپ کو پتہ ہے جو مناور فاروقی ہے وہ الگ الگ دھرموں کا مزاق اڑاتے ہیں اور سب سے پہلے انہوں نے ہندو ریلیجن کا مزاق اڑائے تھا جس کے بعد سے ہندو کو لگا تھا کہ یہ خالی ہندو کا مزاق اڑاتے ہیں پر ایسا نہیں ہے مناور فاروقی الگ الگ دھرموں کا مزاق اڑاتے ہیں اپنی ویڈیو میں اور وہ سرکیسٹک وے میں کرتے ہیں یہ سب چیزے پر دوستو ریسنٹلی انہوں نے مسلم ریلیجن کا بہت گندا مزاق اڑایا اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ بھی خود مسلم ہے تو دوستو اس پہ اجاز خان نے مناور کو لازچ ورننگ دے دی تو کیا کہاں اجاز خان نے جرہ دیکھئے یہ بھی کیا نیال اپڑا شیل رہے وہ مناور فاروقی کو سمجھا رہا ہوں بیٹا مات اتنا کر رہے ہیں جانوں کبھی کبھی بولنے بولنے میں چا بول جا رہے ہیں بیٹا بیٹا آج بھی میں ویڈیو دیکھا واجہ جی کا بھی مزاق اڑا رہا ہے بیٹا یہ سب مت کر جاروں طرف سے ویڈیو آ رہے ہیں سب بولنے بھائی چاہے آپ مناور کو اتنا سپورٹ کیے مناور کیا کر رہا ہے واجہ جی کا مزاق اڑا رہا ہے جاری بھی کا لوگوں کا مزاق اڑا رہا ہے اسے مات کر بیٹا یہ جانتا ہے میری جان کہ کب ادھر بیٹھاتی ہے اور کب جمین میں گرا دیتی ہے معلوم نہیں میرا بچہ در کوئی تو اچھے سے معلوم ہوگا جانو گزرات کا ہے تو کیا ہوتا ہے کم صرف جب اونس پہ آتے ہیں تو اپنی اوقات بھل جاتے ہیں بیٹا تو ایسا مات کر اپنی اوقات کبھی مات بھلنا لفڑوں کی بات کری رہے ہیں تو بات کرتے ہیں راجویر فٹنیس کے دوستوں کی اور اجاز خان کے دوستوں کی کنٹرول ورسی کی تو جیسے کی میں نے اپنے کل کی ویڈیو بتایا تھا جو راجویر فٹنیس کے دوست ہیں پرنس راجپود اور اجاز خان کے دوست ہیں پردیو ڈھاکا ان کا کل لفڑا ہونے والا تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے کی لوگیں پر پوزیو بگئے تھے پر کوئی بھی ایک دوسرے سے مل نہیں پایا اور یہ بلکل سیم راجویر فٹنیس اور اجاز خان کے لفڑے کی جرہا رہ گیا اور کوئی بھی اپس میں نہیں مل پایا پر دوستو اب ان دونوں کا فائنل ریپلائی آ گیا تو سب سے پہلے پردیو ڈھاکا نے کل رات کو اپنے انسٹرگرام پر ایک سچوری اپلوڈ کری اور وہاں پہ انہوں نے پرنس راجپود کو ریپلائی دیا اور ان ساری چیزوں کے بار میں بتایا جن کے ساتھ انہوں نے لفڑا کا رکھا کنٹرول ورسی چل رہی ہے اور کیا کھا پرنس راجپود کوپردیو ڈھاکا نے جرہ دیکھئے چیز بھی کرا سٹوری بھی میشن کری پر دوستو میں ایک گھنٹے تک بیٹ کرتا رہا وہ نہیں آیا چار گھنٹے بعد آتا ہے وہ واپر آگے بولتا میں یہاں کھڑا ہوں یہاں جا یہاں جا یہاں جا چار گھنٹے تک کون انتظار کرے گا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ میں سٹو پر اتنی انرجی بیسٹ کروں چار گھنٹے میں آدمی چندگر بھی پوجھ جاتا ہے اردوار بھی پوجھ جاتا ہے اور دوستو پردیپ ڈھاکا کی ریپلائے کے بعد ہمیں پرنس راجپوس کی طرف سے ریپلائے دیکھنے کو ملا اور وہ بھی وہی ساری باتیں کرتے لفڑے اور کونٹرو ورسی کی اور کیا کہتے ہیں وہ پردیپ ڈھاکا کے بارے میں جو رہاں دیکھئے سنو دوگی پہلی بات ہے تیری کو ابھی کچھ چکی ہے اب دو اپنی عجت بچانے کے چکرم ہے کچھ بھی کہتے ہیں ترہر گیر تر ہے اور کی کہا رہا ہے کہ میرے نام تر فولوورز وہ فریم کھالیا فولوورز کھالیا کی کہتے ہیں جو بھی کہا رہا ہے دو فولوورز کی بہا کونٹرو جتنے تو انسٹرگرام پہ جو ڈھوڈے ویٹ ہے نا اتنے گرانڈ لیول پہ لے رہے ہیں اتنے جانڈ پہ چانڈ مدھی گیا اور دوسری بار ٹائم کی ایک تر چھے کے بیچ میں ٹائم دے دی ہو جو گئی تھی مندھا ایک تر چھے کے بیچ میں ٹائم دے دی ہو تو جا کے وہاں اور میں کیلہ کھڑا ہوں ایک بجے کھڑا ہوں تو یہ کھڑا تو یہ کھڑا یہ کھڑا تھا 15-20 مرے پیچھے تو باز گیا وہاں میں پوستے ترے فون کرے ترے 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 میسیج کرے کہ آج ہی ہو کہ تھی لگڑے پیچھے گا میں آبا رہا ہوں اور دوسری بات باپ ہوں گے تیرے کیا ہی جکر تنہ بنا رکھے اپنی بچان کی نہیں میرا ایک باپ ہے ستھوال سنگھ چوان اگر وہ انوال ہو گیا نا تک 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 سمجھ گیا نہ تا نکلی سوننے کی چین پہ ہرتے نہ فالتو بکٹی کرتے اور نہ کہا یہ کہ بابا جی کرتے پر جب کوئی تھار جیسے گانڈوٹا کر جاونا پھر گاڑ پھاڑ میں پیچھے نہ اٹتے وہ کھا ہے گرا ہے نا پٹری اور چلنا بھی پٹری پٹری تو تیرے بابلے وہ سانگ ہے انو کہ جو آدیکھیں سبجی کی تری ماں بھنڈ آ رہے گی ڈاڑ بچھا دی دری تو تو کوترو کوترو کر رہا ہے تیرے پر کوترو تو سمالنا جا رہا اور کس تا پیٹے گا ہم نہیں سمال لے پہلے چھوڑی چھوڑے دوستو اب بات کرتے ہیں لف کٹ آ رہیہ اور ان کی گرل فرنڈ کے بارے میں تو جیسے کہ میں آپ کو دو تے دن پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو لف کٹ آ رہیہ کی گرل فرنڈ آشنا چند انہوں نے لف کٹ آ رہیہ کی ایک ولوگ میں الو شادف کو چھپری بھول دیا تھا تو جس کے بعد سے لف کٹ آ رہیہ کو اور ان کی گرل فرنڈ کو ٹویٹر پہ لوگ دوگلا دوگلا کہہ رہے تھے اور تو بہت سارے لوگ تو لف کٹ آ رہیہ کی گرل فرنڈ کو الٹا سیدھا بولنے کیا ہو ہو گئے تھے پر دوستو کل کے ولوگ میں لف کٹ آ رہیہ نے کلیریفائی کر دیا کہ آشنا نے الو شادف کو چھپری نہیں کہا تھا تو کیا کہتے ہیں لف کٹ آ رہیہ اس پورے میٹر پر جرہ دیکھئے پولنا یہ مجھے ایک چیزوں کٹ آ رہیہ کرنی تھی اپنے بیعاف پہ بھی آشنا کے بیعاف پہ بھی جو اس دن تم لوگوں کو ایک ویڈیو میں ساونڈ ہو رہا تھا چھپری پہلی بات تو چھپری نہیں تھا اس نے پچھلی بولا تھا اور یہ ورڈ لگا کے سنو ایک بار یہ نہیں تھا یہ کلیر کرنے گا کیونکہ ہم تو ایسے بولی بین سکتے ہیں مجھاک مستی میں بھی سب باتیں جو تمہیں لگ رہی ہیں تو بس یہاں پہ آکے میں کو بتانا تھا کی ہماری طرف سے کیا چیز یہ تھی اور کیا آپ کو لگی پر شی وانڈڈڈ کے ایک بار میں کلیر کر دوں آپ لوگوں کو کپی آپ لوگ میس انڈرسٹینڈ نہ کرو اس چیز کو میں کو بھی پہلے بھائی سو نے دیا تھا پر جب پتہ لگی تو بھائی اتنا مجھے بھی شواس ہے اور رہی بات ان چیزوں کی بولنا ہوتا تو بھائی ہم بیسے بھی بولتے ٹھیک ہے سمجھ رہے ہونا میں بلوگ میں کنی ڈالتا جانبوچ کے یہ چیزیں نہیں ہیں نہ اس نے نام لیا نہ اس نے ذکر کیا کہ الوش کو بولتے نہیں بولتے ہیں تو جو جو لوگ یہ اپنا لائف دیکھ لو کچھ نیگیٹیو چیزوں سے بڑیا جو پوزیٹیو چیزیں دیکھتے ان کو شیئر کر آ کرو یہ نیگیٹیو محور بنا کے کسی کو کوچھ نہیں ملنا اتنا ہی بولنا تو باقی میں کوئی چیزوں سے فرق نہیں بڑتا